اسلام علیکم دوستو سندو ساگر کے آج کے پروگرام میں آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے خیریت سے ہوں دوستو ہمارے آج کیا مہمان کیا آواز بند ہوگے دوستو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کمزور پسے و تبکے کے کام آتے ہیں ان کے درد کی دوا بنتے ہیں ہمیں روز کسی نہ کسی شکل میں خلقی خدا سے سکتی بلکتی نظر آتی ہے اور انسانیت والا رشتہ دم توڑتا نظر آتا ہے ایسے معاشرے میں انسانیت کے لیے زندگی وفق کرنے والے لوگ بہت کم تھوڑی تعداد میں ہیں لیکن ہیں ضرور آج کی مہمان کا تعلق ایسے ہی انسانیت کے لیے کام کرنے والوں میں سے ہے جو لاچار بیبس لوگوں کے لیے آسانیت پیدا کرتا ہے آج کی مہمان انسانیت کی فلاو بیبوت کے لیے کام کر رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اس فقر لطیف کا باڈیا ویل فرٹرس کی ٹرسی ہے جو ایک خیراتی دارہ ہے جہاں پر بہت کم فیس ادا کرنے پر آپ کو اچھے علاج کی سہولت دیستیاب ہو جاتی ہے تو چلیئے آج کی مہمان کو سندھ سادر کی اس محفل آج کی اس نسشت میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ جی کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک پروگرام کا آپ کی تیاری کر رہی تھی ماشاءاللہ ہم سوال کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ لطیف کا باڈیا ویل فرٹرس کی ٹرس کی ٹھیک خیراتی دارہ ہے جس کے پارکستانس ان کراچی میں کتنے کلینک ہیں اس سوالے سے کچھ بتائیں پہلے تو اس کا نام جو ہے لطیف کا باڈیا ویل فرٹرس کی ٹھیک خیراتی دارہ ہے کباڈیا نہیں ہے کباڈیا اچھا جی اور یہ ہمارے کراچی میں بھی تین کلینک ہے اور چوہتی کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے یہ بتاؤں گی کہ یہ جو کلینک ہے 2007 2007 میں شروع ہوئی تھی ہمارے اباک کا انتقاض 2002 میں ہوا تھا اس کے بعد ان کے خیرخواہ اور ہمارے بھائی اور سب نے ملکے اس کی بنیاد رکھتی تو ماشاءاللہ ایک کلینک شاہ فیصل کالونی میں تھا اس سے شروع ہوئی تھی اب تین ہیں جو آپ سوال کریں تو میں جواب دوں گی جی اب یہ کلینک جو ہے وہ پرائیمری کیر ہے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے وہاں پر لیڈی ڈاکٹرز بھی ہے تو عورتوں کے لیے بھی گائنی کا بندوست ہے کافی مچینیں ہیں الٹرا ساؤنڈ اور اس میں سٹاف پہ اچھا ہے جو ٹرسٹ کے سائٹ پہ وہ سب والنٹیئرز ہیں لیکن جو وہاں کام کرتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ تو ان کو تنقا دی جاتی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے ڈونیشن کے ذریعے ہوتا ہے جی بالکل اسی حوالے سے آپ نے وضاحت تو کر دی ہے لیکن پھر بھی سوال ہے میراکی لطیف کا بارٹی ہے ویل فرٹرز کے کلینک میں کسی مقصود مرض کا علاج ہوتا ہے یہ جنرل کلینک ہیں یہ نہیں یہ جنرل ہے پرائیمری ہے جس کا ان علاقوں میں یہ تھا کہ کوئی بھی فیسلیٹیز نہیں تھی اور لوگ جانا پڑتا تھا اور وہ جا بھی نہیں پاتے تھے تو اس لئے وہ شروع کی تھی کہ وہ آئے اور جو بھی علاج ہوں وہ کرا سکیں اور پھر ہوتا نہیں ہے کلینک ہے جی دوستو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں جو دیکھیں کہ ان سے گزارش ہے کہ ہماری اس لائیو سٹریم کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکیں اور کارے خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں لطیف کا بات کپاریا ویل فر ٹرس کے زیر نگرین چلنے والے کلینک میں مریضوں کو کیا داخل بھی کیا جاتا ہے وہاں پہ وہاں پہ داخل کر کے ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے یا صرف کچھ وقت کیلئے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے نہیں جیسے میں بتا رہی تھی کہ یہ ہاسپٹل نہیں ہے تو داخل نہیں ہوتا وہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کا مائنہ کیا جاتا ہے اور اس صاحب سے ان کو دبا بھی دی جاتی ہے اور پھر یہ کہ اگر سب ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ دوبارہ آ سکتے ہیں تو ان کا اس طرح سے علاج ہوتا ہے لیکن اگر ہاسپٹل کی ضرورت پڑے تو وہ ان کو ریفر کرتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں تو پھر وہ وہاں چلے جاتے ہیں ہاسپٹل میں ان کا رہنے کا انتظام ہوتا ہے نہیں جو روز آنا جی جی آپ اپنے بات کنٹنیل کیجئے نہیں اسی طرح سے سب کا علاج ہوتا ہے وہ آتے ہیں ڈبائیں لیتے ہیں اور بلکہ ہماری ایک کلینک دو جو ہے ملیر کھوکرا پار میں ہیں وہاں پر بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے تو کلینک کے بعد بچے آتے ہیں اور ان کو ٹیوشن دیا جاتا ہے مگر چھوٹے بچوں کی مانٹسری ہے تاکہ وہ پڑھ سکیں اور آگے ترقی کر سکیں تو وہ بھی ہے اگلی سوال کی طرف چلتے ہیں دوستو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بزارش ہے کہ ہماری اس لائیو سٹرم کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری لائیو سٹرم کو دیکھ سکیں اور اس میں شامل ہو سکیں کوئی بات کہنا چاہیں کوئی سوال پوچھنا چاہیں مہم سے ضرور کیجئے میرے مگلہ سوال یہ ہے کہ لطیف کا پڑیا ویل فروپ ٹرس کی بنیاد کب ڈالی گئی اور اس کی شروعات کون سے علاقے کے دوا خانے سے ہوئی جیسے میں بتا چکی ہوں وہ دو ہزار سات میں پہلا کلینک کھولا تھا اور پھر باد میں آگے بڑھتا چلا گیا ماشاءاللہ سے سب کے ڈونیشن اور دعاوں سے ہارڈ ورک میں یہاں پر امریکہ میں ہوں اور یہاں سے کام کرتی ہوں میں کلیفورنیا سے تو جو لوگ پاکستان میں کراچی میں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے چلی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اس وقت تک لطیف کباڈیا ویل فکٹرز کے زیرے نگرانی دوا خانوں سے کتنے مریض فیضے آپ ہو چکے ہیں کوئی اندازہ ہے آپ کو کتنے لوگ آج سکت وہاں پر آئے ہیں بھائی وہ تو ہزاروں میں ہیں جو ہنڈرڈ ہاؤزن جو ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئے میں آپ کو صرف اندازہ کے لیے اتنا بتا سکتی ہوں کہ اس سال جو لوگ آئے ہیں جینیوری سے بھی جولائے تک تو سیونٹی تھو تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ سیونٹی آئے اور صرف جولائے میں دس ہزار چھے سو آٹھ تھے تو ان کا علاج اتنے لوگوں کا ہوا ہے ابھی تک اور 395,808 روپیز جو ہے وہ دماؤں پر خرچ ہوئے تو تقریباً بہت اب ماشاءاللہ آنے لگے ساری کلینکزوں میں آکر اور بیت یہ کوویٹ کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ہو گیا تھا جتنے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے آئیں جس کو علاج ہو اور سب صحت مند ہو کے جائے واہ زبردار اچھا لتیف کا پارٹی ہے ویل فرکٹس کے زیرے نگرانی میڈیکل کیم بھی لگائے جاتے ہیں اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی ہاں وہ یہ کہ میڈیکل ابھی جہاں پر ہمارے پاس ایک پلوٹ ہے وہاں پر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں جو کہ آنکھوں کی ہیلتھ کے لیے اور دانتوں کے لیے اور پھر بلٹ کریننگ ہوتی ہے ہیپیٹائیٹس بی این سی آپ کو پتہ ہے انہوں میں ہیپیٹائیٹس کا بہت زیادہ ہے اور پھر یہ ڈاکٹرز لیپ سے ان کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور جتنا علاج ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ہوتا ہے پھر ٹیمپ اس کے بارے میں بھی لگتا ہے جو سگریٹ اور گٹکا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی ان کو بچایا جاتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تو اس قسم کے ان کو ایڈوائز دی جاتی ہے اور پھر الٹرا ساؤنڈ مشینز بھی ہر جگہ ہے جس چیز پہ ہمارے ساتھ بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جو مل کے یہ والا کیم چلاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو بھی ان کو سوالات ہو جو بھی پرابلم ہو وہ ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی عبدالکدیل سیم صاحب خوش شامدے سر آپ کو سوال کرنا چاہے ضرور کیجئے اچھا میرا یہاں پہ زمنی سوال ہے کیا آپ نے آگا ہی مہم بھی چلے یہ گٹکا مینپوری جو نشاور ادویات ہیں آپ کا ادارہ اس میں آگا ہی مہم چلا تھا اس کے خطرات بتایا جاتے ہیں اب جل سے میں پڑا رہی ہوں کہ وہ سگریٹ گٹکا اور ان سب میں یہ چیزیں بھی شامل ہو چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی ان کے نکانات اور یہ سب بتایا جاتا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں تو یہ بتایا ضرور جاتا ہے ان کو شامل علی تہیم صاحب خوش آمدید دوستو جو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ ہماری لائیو سٹریم کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرک ہو سکیں اور ہمارا پروگرام دیکھ سکیں کچھ سوال کر سکیں اور آج کو جو کارے خیرے اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں چلی میں مگلے سوال کی طرف چلتے ہیں لطیف کپاڈیا ویل فکٹرز ایک خیراتی ادارہ ہے اس کے فنڈ کس طرح جمع ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بتائیے پاکستان سندھ کا راجی کے حوالے سے اس کا کیا طریقہ گار ہے بہت سے فنڈ جو ہے وہ ڈونیشن سے اور جو ہمیں اببہ کو اور سب کو جانتے ہیں وہ لوگ کافی ڈونیشن دیتے ہیں اور مہم بھی چلائی جاتی ہے پھر آرٹ ایکزیبیشن ہوتے ہیں اور جو سٹیج پلیز ہوتے ہیں ہمارے اببہ سٹیج کے ایکٹر بھی تھے تو جو ان کو جانتے ہیں اس کے ذریعے بھی جو آتے ہیں پیدے تو وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور پھر میں یہاں پر ڈونیشن لے دی ہوں یہاں پر یہ ہے کہ ایک لائسنس لینا پڑتا ہے جو میں نے لیا واہ ہے اس کو کہتے ہیں 501C تو جو بھی 501C جو بھی ڈونیشن یہاں دیتے ہیں تو اس سے وہ ٹیکس کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر اگر یہاں کے لوگ ہیں اور اویرنس آئے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ذریعے چلتا ہے تو زیادہ ڈونیشن اب جو میں جمع کرتی ہوں ڈونیشن وہ سارا ٹے سارا کراچی چلاتا ہے اور اس سے اس کا پروسیزر کیا ہے اس کی تفصیلات بتائیے دیکھنے والوں کو دوستو اس لائیو اس پر جو دو دیکھ رہے ہیں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پروگرام میں شرکت کریں جی اس کی تفصیلات بتائیے جو یہاں پر آپ کراچی میں جو ٹرس کا اکاؤنٹ ہے وہ بینک الفلا کے ساتھ ہے پی ای سی ایچ ایس کے ایریا میں تو لطیف تپاڈیا میموریل ٹرس کے نام سے اکاؤنٹ ہے وہاں جمع کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے لطیف تپاڈیا میموریل ٹرس ڈاٹ اور اس پہ جائیں آپ دونیکشن کا پورا سیکشن ہے تو آن لائن بھی آپ نے کر سکتے ہیں اور اس میں یونائیٹڈ سٹیٹس کے لیے بھی ہے پی پیل کے تھو تو جو یہاں پر رہتے ہیں وہ ان کو پتا ہے پی پیل کیا ہے تو اس کے تھوڑ بھی اپنا ڈونیشن دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں میرے پاس جو بھی آتا ہے زیادہ تر پی پیل کے تھو آن لائن آتا ہے اور چیدی بھی سکتے ہیں تو ساری معلومات اور انفرمیشن ہمارے ویب سائٹ پہ ہے اس پہ اگر آپ جائیں lkmwt.org تو ساری معلومات آپ کو وہاں مل جائے گی اور ٹیلیفون نمبر بھی ہے وہاں پر اگر کسی کو اور معلوم کرنا ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں اچھا ایک سوال آیا ہے کہ میں ہم سے پوچھا جائیں کہ منشیات کا خاتمہ کس طرح ہوگا جی منشیات کا مطلب آپ کو بانا پڑے گا میں یہاں پر امریکہ میں بہت سالوں سے سموکنگ کا مینپوری مینپوری گھٹکی کا لوگوں کو یہ جو لطلوک چکی ہے اس کا خاتمہ کس طرح ہوگا اب یہ تو وہاں پر کیمپ پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اب یہاں امریکہ میں بھی اب دیکھیں یہاں پر موہم اتنی سخت چلتی ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی سگریٹ پیتا نظر نہیں آئے جیسے پاکستان میں اور یورپ میں ہر جگہ سگریٹ پی جاتی ہے یہاں پر نہیں ہوتی خاص طور پر جب آپ ریسران میں ہوتے ہیں اور گھرک کے اندر ہوتے ہیں تو کوئی سگریٹ نہیں بھی تھا تو اب ان کو یہی بتایا جائے وہاں پر کہ اس طرح سے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں خاص طور پر بچوں کے لیے یہ سب بتایا جاتا ہے ان کو اس کے کیا نقصانات ہے تو جب یہ نقصانات بتایا جاتے ہیں اور کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے تو اب وہ انسانوں کے ہیں وہاں پر کہ وہ اس پر عمل کریں ہم تو سب اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں لیکن ان کو عمل کرنا ہے اس کے پر وہ سب سے بڑی چیزیں یہ جو لکھ پڑی ہے تو وہ بڑی مشکل ہے چھوڑنے میں لیکن اس کی طریقے ہیں آہستہ آہستہ چھوڑے دوستو ایک بار آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ کہیں سے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں ہماری لائیو سٹریم کو شیئر کیجئے آج کیا پروگرام کاری خیر کے لئے کیا جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا بھندہ جوڑ جائے جو اس کاری خیر میں سا ڈالے تو اس سے اور بہتر بات کیا ہوگی اس لئے جو کوئی بھی پروگرام ہمارا دیکھ رہے وہ لائیو سٹریم کو شیئر کریں شکریہ اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اس کام سے اس نئے کام کے آنے سے پہلے آپ نے بینکنگ سیکٹر کے فرانس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے باہر مامالک میں اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی جب میں کلیفورنیا آئی ہوں تو بینکنگ کا جو دیپارٹمنٹ ہے جو سٹاک 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 کام کرتے ٹرانس فرز اور انترس دینا چیک دینا اور دیوڈن دینا تو وہ کام جو ہے ہمارا ادارہ ہمارا دیپارٹمنٹ کرتا تھا تو اس بینک میں میں نے کوئی بہتر سے زیادہ کام کیا ہے اور بعد میں جو ہے وہ ریکنس لیشن اینالیس بن گئی تھی تو سارے جو اکاؤنٹ صحیح نہیں ہوتے تھے آؤٹ اوٹ 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 پرانے اکاؤنٹ پر کام کیا ہے اس قسم کا کام کیا تھا بہت انٹریس ہو گئی تھا اچھا چلیں ایک آپ زیادہ زندگی سوال جبرا ہے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی اب میری فیملی یہ کہ میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی تو شادی کے بعد کینیڈا آگیتے میرے جو ہزبند ہے وہ انجینیر ہے انجینیر سائنس کالج سے کارچی میں گریجوئیت ہوکے پھر کالیفورنیا انجینیر کالج سے انجینیر کی تھی پھر کینیر کینیڈا چلے گئے تھے جب وہ کینیڈا میں تھے تب ہماری شادی ہوئی تھی تو انہوں نے کافی کمپنیوں میں کام کیا اور ماشاءاللہ بڑے سکتہ رہے ہیں اور ہمارا ایک بیٹا ہے جو میزیشن ہے لیکن اس کا کامبینیشن اپنے نانا آپ پر نانا کے اوپر گیا ہے تو اس کا یہ کام ہے لوگوں کو یہ صحت کا خیال میڈیٹیشن کے ثروع کرنا اور یوگا کے ثروع جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اتنی دبائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے سٹریس کو کام کرنا اور چلتے پھرتے رہنا تو یہ کام وہ کرتا ہے ہم کافی جگہ رہ چکے ہیں جو ہزبن کی پرانس پر ہوتے ہیں فیلحال ہم سٹن فرانس کو کالیفورنیا میں دیکھیں ہماری چھوٹی سی فیملی ہے ایک پوتی ہے جو ماشاء اللہ بھی دخل ہونے والی تو وہ بھی اپنے طریقے سے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتی رہتی ہے پتہ نہیں وہ جینز کا فیملی کا اثر جتا کی بھی بھی پوری ہوئی نہیں لیکن ویڈیوز بڑے اچھے بناتی ہے دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے آگے چل کے بس اللہ میاں سیکھ دے دوستو ہماری آج کی مہمان اکیلہ کپاڈیا صاحبہ ایک ٹرسٹ چلاتی ہیں اس ٹرسٹ کی زیرے نگرانی تین کلینک چلائے جاتے ہیں پاکستان سے بھی تو آج کا پروگرام رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں ان کے لئے کچھ خواب ہیں اس کام کو بڑھانے کے لئے تو آپ سب سے درخواست گزارش ہے کہ ہماری اس لائیو سٹریم کو دیکھ سکیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں جی میں ایک سوال آیا ہے آپ کے لئے عبدالقدری فیم صاحب پوچھ رہے ہیں میں پاکستان کا لو کانون کیوں صحیح نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کی بھئی اس کی بہت سارے وجہ آت ہے اب گورنمنٹ ہے ایک تو کیا کہوں وہ بھی صحیح کام نہیں جواب مات دیجئے فولیٹیکلی تو میں یہ کہوں ہی کہ جو لوگ ہیں ان کو بھی مل کے کام کرنا ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہ سارا گورنمنٹ میں چھوڑے اگر ہم بھی جہد کریں جیسے یہاں پر یہی ہوتا ہے جو کام صحیح نہیں لگتا وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں جیسے میں فیس بک پر دیکھ ہوں کراچی میں صفائی کا لوگ لے لیتے ہیں اپنا اوپر اور صفائی کرنے لگتے لیکن آپ کو یہ صفائی گھر سے شروع کرنی ہے نوکر چاہ کر ہوتے ہمارے نوکر چاہ نہیں ہوتے تو ہم خود ہی کچھرا جو ہے وہ صحیح پھیکتے ہیں پھیکتے ہیں وہ میدانوں میں پھیک دیا جاتا ہے ایمٹی پلوٹس پر ڈال دیا جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو خود خیال کرنا ہے اگر ہم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ایسا کچھ نہیں تھا کراچی میں روز آنہ سڑکیں صاف ہوتی تھی ہم سکول پیدل جاتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ جھاڑو لگ رہ ہوتا تھا ہر جگہ بے لیکن میرے خیال میں اب یہ نہیں ہوتا اور پھر یہ دوسری چیز ہے ابھی جیسے کہ ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں ایسے لوگ اور بھی کر رہے ہیں لیکن یہ جتنا ہو سکے ہیں آپ اپنی ضروریت کی چیزیں پوری کر لیکن یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں غریبوں کے لیے ابھی ہوتا ہے وہاں پر پاکستان میں یا تو بہت امیر ہیں بہت وریب ہیں تو جن کے پاس ہے وہ مل کے کام کریں ان کی help کریں تو اس سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کہ پولیٹکلی نہ کریں بات تو وہ تو میں نہیں کر رہی لیکن ان کے ساتھ مل کے کریں ان سے کام کروا جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ نہیں کہ بھئی یہ تو کوئی کرتے نہیں ہیں یہ نہیں مگر ان سے جو ان کا کام ہے ان سے دیمینڈ کریں کہ وہ کام کریں اور چھوڑ نہ میں میں جب کراچی آتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں سفائی کو شروع کر دوں تو انشاءاللہ اگر آکھے اکلا تو مل کے کرواؤں گی میں اپنے فیملی کے ساتھ تو فیملی جو ہے ان سے سٹارٹ کریں ان سے الگ نہ رہیں ان سے سٹارٹ کریں اور پھر آگے بڑھیں دوستوں ترکی نہیں کر پاتے صحیح بات ہے اور دوسرا آج بھی کراچی کچھ ایریا میں صفائی ہوتی ہے صاف صفائی کا کام ہوتا ہے جھاڑو بھی لگتے ہیں روڈ صاحب بھی ہوتے ہیں دھولتے بھی ہیں لیکن اب وہ کچھ حد تک رہ گئے پہلے کافی حد تک ہوتا تھا لطیف کپاڑی ہے ٹرس کے لئے اب دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے ایک کلینک سے یہاں شروع کیا تھا وہاں پر جو ہمارا ستاف ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ تین چل رہے ہیں کلینک چوہتی پہ تیاری ہو رہی ہے تو وہ پلوٹ لیا ہے اور ڈونیشن پورے پاکستان میں ہم جو جو علاقوں میں غریب ہیں وہاں پر کلینک ہوں جیسے ایڈی صاحب کا اطارہ تھا اسی طرح سے لیکن اس کے لئے ڈونیشن چاہیے اس کے لئے محنت چاہیے تو اسی وجہ سے میں یہاں پر ہوں آج کہ جتنے مدد ہو سکے گی ہم اتنا یہ میرے سوالات ہیں میں آپ سے پوچھوں گا جی یہ میرے سوالات ہیں میں آپ سے پوچھوں گا ضرور میرے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگر آپ ہسپتال کی بات کر رہے تو انشاءاللہ ایک دن ہسپتال بھی بنا لیں جی ضرور انشاءاللہ اللہ گرے وہ دینا ہے چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں آپ جو کام کر رہی ہیں اس ٹرچ کے ذریعے وہ ایک مہتا ہوا انسانیت کے لیے پھولوں کا گلدستہ ہے وہ مہک رہا ہے کام لیکن آپ نے واقعی میں بھی مہکتے ہوئے پھول بھی بیچے ہیں کبھی اس سوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے جی جو میں بہت میں کام کر رہی تھی تو وہ بڑے لنبے آورز تھے اور میرا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا تیرہ چودہ سال کا تو مجھے یہ تھا کہ وہاں پر میں زیادہ ٹائم سعمال کر رہی ہے تو میں اس کے ساتھ رہوں تو اسی لیے میں نے فلاور شاپ شروع کی جہاں پر بیٹا بھی آتا تھا اور مدد کرتا تھا اور ساتھ رہتا تھا جب بھی تو اس طرح اس کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا تھا تو پھول کا بزنس جو ہے وہ ایک ریسٹران کی طرح ہے آپ بھول لیتے ہیں اور ڈیزائن بناتے ہیں جیسے کھانا پتا ہے پہ دش بناتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے تو یہ کام بڑا انٹرسٹنگ تھا بڑے محنت والا کام تھا تو یہ تھا رہا دو تین سال تک لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ حالات جو ہے امریکہ میں کافی برے ہو گئے تھے کالف میں وار شروع ہو گئی تھی لوگوں کے جاپ جا رہے تھے جن کے پاس کھانے کو اتنے پیسے نہیں تھے تو فلاورز کون لیتا تو پھر میں نے یہ فلاور شاپ بیج دی تھی اور مگر یہ کہ تین سال تک اس کو چلائی ہے بیج دنے کے بعد پھر میں ریکنسیلیشن اینیلیسٹ کا جاب کرتی تھی اس کا میں نے کورس کر لیا تھا فائنینس کے ذریعے سے تو وہ سارے ایک آنٹ کو بیلنس کرنا ہے کیا وہ کاریتے ڈیفرنٹ پراجیک پر کام کرنا تھا یہ بھی بڑا انٹریسٹن کام تھا اب دلکر صاحب صاحب بلکل سر عوام تو بیچاری تمزور ہے دوستو جو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اسے درخواست ہے کہ ہماری سلائیو سٹریم کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے لوگ شریک ہو سکیں اور پروگرام دیکھ سکیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں مہم آپ نے زندگی کو مشکل دور بھی گزارا ہے آپ کے بیٹے کو دو مرتبہ کی انسر ہوا ہے کیا اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے جی بڑا مشکل وقت تھا وہ بہت زیادہ ایک ہی بیٹا ہے اور اس طرح کی بیماری اور ان ملکوں میں رہنا دوست جو ہے وہ ہی آپ کی فیملی بن جاتے اس کا سپورٹ تھا اور کیمو تھرپی ریڈییشن یہ سب میں وہ بیٹے کی سہت پہ بہت اثر پڑا تھا اس وقت تو صرف اٹھائیس سال کا تھا جب یہ مرتبہ ہوا تھا بس ماشاءاللہ سب کی دعائیں اور اس سے وہ ٹھیک ہو گیا اور چلتا رہا مگر پھر دس آدھت دوبارہ ہو گیا تھا اس کی سہت پہ اس کے کافی اثر ہوا ہے لیکن ماشاءاللہ وہ بھی ہمت والا لڑکا ہے اور یہاں کی میڈیکل ہاسپٹل کافی اچھے ہیں اس کے ڈاکٹرز بھی تو اب وہ دوسرا کینسل کو پانچ سال ہو گئے نہیں چھ سال ہو گئے تو بس اب کی دعائیں چلیے کہ یہ دوبارہ یہ مرض واپس نہ آئے بڑے دری بھی رہتی ہوں میں اس سلسلے میں تو بس اب کی دعائیں کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہوتا جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہمیں آپ کے محروم والد صاحب کی طرف لطیف کپاڈیا صاحب بہت اچھے اکٹر تھے اور بہت بڑے اداکار تھے اس وقت کے آپ نے دور کے اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ اپنے والد صاحب کے ٹی وی پر جو اسکرین پر ان کا وقت گزرا اس حوالے سے کچھ بکنا چاہیں ہاں وہ بہت اچھے ایکٹر تھے ان کو بچپن سے یہ ایکٹنگ کا شوہ تھا تو انہوں نے اپنا ایکٹنگ کریئر جو ہے وہ ویسے بینکر تھے نیشنل بینک میں انہوں نے ساری عمر کام کیا ہے اور تو نیشنل بینک کے ثروف سٹیج پہ بھی انہوں نے پرگام میں کام کیا ہے میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے ابا اور ایک اور کپل تھا مسٹر مسٹر جسٹور اور علیہ مستاب ہمارے ان سب نے مل کے کراچی میں تھیٹر کی بنیاد ڈالی تھی اور انہوں نے بہت سارے ڈرامے کیے تھے ہم لوگ جو ہے ہم بھائی بہن اور ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں کزنز پر ایرہ ہم سب یہ ڈرامے دیکھتے بے بڑے ہوئے سٹیج ہیں ٹی وی تو بہت باد میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ابا ہمارے بڑے نرم دل کے انسان تھے جس کی بھی مدد کی ضرورت ہو تو وہ منع نہیں کر سکتے تھے تو ہمیشہ ہم کی مدد کرتے تھے تو یہ ٹرسٹ اس حوالے سے بھی کیا کیا ہے کہ بھائی ان کا جو کام تھا وہ ہم آدھے بھاتے جائیں لوگوں کو جس طرح وہ خوش رکھتے تھے اپنی ایکٹنگ اور کامیڈی کے طرح اسی طرح سے ہم اس ٹرسٹ کے طرح ان کو خوش رکھیں اور یہ چیز یہ جذبہ ہم سب میں ہے اس سے کہ ہمارے دادا جو تھے ان کی انہوں نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں اپنے گھر سے خری ہومیوپیتک کلیننگ شروع کی تھی جو اب تک چل رہی ہے اور کافی لوگ آتے ہیں ہر جگہ سے ہومیوپیت علاج کے لیے تو وہ اب تک چل رہی ہے تو وہ ہمارے ایک ہم کی گھٹی میں برسا ہوا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے یہ پاکستان جتے لوگ ہیں اگر وہ اس قسم کا کام نہیں کر سکتے تو ہمیں ہیلپ کریں ہمیں ڈونیش دیتا کہ آگے بڑھاتے چلے جائیں تو اب یہ تھا وہ ایک بڑے اچھے فادر تھے ہمارے دوستوں کی طرح تھے جو بھی ہمیں مشورہ چاہیے ہم ان کے پاک جاتے تھے اسی طرح سے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو ینگ ہو ایکٹرز جو بڑے ہو سب کے ساتھ ایک دوستان تعلق رکھا تھا تو اپنے درامے کافی ہوئے وہ وہ لوگ اپنا ٹھوپ لے کے ہیدر آباد میں آگے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی جاتے تھے تو اپنے دراموں کے ذریعے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ کس طرح سے زندگی کو بہتر بنائے جائے جب کومیڈی کے دراموں کے دراموں لوگوں کو بتاتے تو اس پہ اثر ہوتا ہے سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں جو کسی جس ہم کا دراما کرتے رہے تو وہ بھی سیکھنے بلکہ ایک بات بتاتی چلوں کہ انہوں نے اتنی ہی پتا بھی نہیں چلتا تھا جب ان کا انتقال ہوا مہتراجی میں آئی تھی تو لوگوں کے فون آتے تھے اور ایک صاحب کے شکریہ کرنے کو اور ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے لیکن اب انتقال کے بعد ایک صاحب نے رحیم یار خان سے فون کیا تھا تو مجھ سے کہنے لگے آپ مجھے جانتی نہیں آپ کی بیٹی ہے میں نے کہ جی تو کہنے لگے بس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لطیف صاحب نے میری بہت اچھی مدد کیے جو اس کے لئے میں آج شکریہ کر گا میں نے کہ کون کیا مدد کی کہ لگے وہ میں بتانی سکتا اس لئے بڑے مشکل حالات تھے اور وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے بتانا بھی نہیں چاہتے تھے تو ایک قسم کی جو کام کرے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے تو ان کی یہ بھی طریقہ تھا جی میرہ زہرخان صاحب ماشاء اللہ لیٹ لیٹ ایکٹر انہیں کومنٹ کیا ہے جی بلکل سر وہ بہترین ادھاکار تھے اللہ تعالی ہم کے بری رحمت فرمائے میم آپ کے والد صاحب نے اسکرین پر کتنا ٹائم گزار کتنے سال گزار کچھ انداز ہے ہم تو ان کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جیسے میں بتا رہی ہوں کہ ٹی وی تو بعد میں آیا تھا لیکن پہلے وہ اس کتیج پر کرتے تھے میری پیدا دراما تھا اور ان کے جو دوست لہری صاحب ان کا سفیر اللہ ہم تو ان کو سفیر اللہ چچا کر دے تو ان کے ساتھ مل کے وہ سٹیج پہ شو کیا کرتے تھے اور اس پر انہیں ہمارے دادا نہیں چاہتے تھے کہ اببہ علموں میں آئے تو انہوں نے لہری صاحب کو کافی پوش کیا کہ وہ جائیں تو وہ چلے جائیں اور کافی مجھے مگر اببہ زیادہ تر سٹیج پہ رہتے رہے اور پھر سکسی پائی پھر تیلیویجن آئے تھا پھر ان کا پہلا ڈراما تیوی پہ آئے تا شیشے کے آدمی جو سٹیج پہ بھی ہو چکا تھا تو وہ ڈراما کافی مشہور ہوا اور آخر وقت تک ان کا انتقال مارچ 29 کو ہوا کراچی میں اسے اے دن پہلے وہ اپنا ڈراما ختم کر کے آئے تھے اس ڈرامے کا نام تھا افسوس حاصل کا یہ کس سن کا وقت ہوا ہے کس سال کی بات ہے جی جی دو ہزار دو میں دو ہزار دو تو میں مارچ مارچ بہت اچھ اچھ اکار تھے جی آپ continue کہ یہ بھی تھے ہمارا ان سے اس طرح کا ریلیشنشپ تھا کہ وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ میں نے کیا یہاں غلط کیا ہے کیا صحیح کرنا چاہئے تھا جیسے میں نے بتایا بڑے فرنڈلی ہوتے تھے تو ہم بلکل بلا جھجک ان سے ہی کہہ دے تھے کہ یہاں یہ صحیح نہیں کیا تھا تو ایکٹر تو بہت ہی اچھے تھے اب وہ ہمارے بچوں میں آیا ہے میری سمجھ 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 لیں گے پھر بھی میں آپ کچھ بتانا جائیں ٹرس کے حوالے سے بتائیے نہیں بس یہی میں نے جو بتایا ہے کہ یہ ہمارے فیملی میمبر اور فرین اور جو فیر خواہ ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں جو فیر خواہ جو کینیڈا میں بھی دوبائی میں ہیں وہ ان کی بہت مدد ہے ہمارے ساتھ اور جو فیملی والے ہیں میری جو کزن وہ یہ دارہ چلاتی ہیں کراچی میں کافی محنت سے کام کرتی ان کا پورا سٹاف ہے اور جو سارا انتظام دیکھتے ہیں اور جو میڈیکل کلینک ہے میں اس کے سٹاف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو پہلی کلینک ہے جو شاہ فیصل میں ادھر دو ڈاکٹر ہے اور ایک لیڈی ڈاکٹر ہے اور دو پیرمیٹکس ہیں اور میرے جو چھوٹے چچے ہیں وہ وہاں کے ایڈمن ہے جو فائننس کے لیے بھی ایک ہے جو فائننس سلاتے ہیں ایک ڈرائیور ہے جو الاقہ بہت ہی اندر کی کرتا ہے ہاں تو ڈاکٹر وں کو درائیور لے کر آتا ہے اور چھوڑتا ہے پھر ایک کلینر بھی ہے جو سپائی کرتی ہیں اور دوسرا کلینک ہے ملیر اور خوکرہ پار میں اس کا بھی میرے سب سے چھوٹا چلو ہے وہ ایڈمن اور کیش کا خیال رکھتا ہے اور وہاں پر ڈاکٹر ہے جو نو بجے سے پانچ بجے رہتے ہیں اور وہاں پر دو پیرمیتر ہیں اور ایک من پیرمیتر ہے روزانہ دو سو پیشنٹ وہاں دیکھے جاتے ہیں اور ایک چھوکیدار ہے وہاں پر اور میڈی کلینک تین جو ہے جو اس کے اندر وہ قید آباد میں ہے اب مجھے خود پتہ نہیں قید آباد ہے وہ میں گئی تھی ہوا پر لیکن کافی پانچ سال پہلے گئی تھی وہ وہ ڈاکٹر ہے نو سے پانچ بجے تک ہوتے ہیں اور لیڈی ڈاکٹر بھی ہے تو وہ لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ عورتوں کے پریگننسی میں ان کی آباد لیکن جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ان کے گھر جا کے ڈیلیوری کا ان کی مدد کرتی ہے اور ہاسپٹل بھی بھیج دیتے ہیں پھر پیر میٹکس ہیں اور ایڈمن ہیں تو اسی کلینک میں جو مہا پر اور ابھی ہم چوتھی کلینک جو ہے وہ سرجانی کام مہا پر فلوٹ ہے مہا شروع کرنا چاہ رہے ہیں جو پانچ سو سکوئر یارڈ ہے مہا پر ابھی کام ہو رہا ہے لے آؤ پلاننگ ہو رہی ہے اور پانچ سے چھے مہینے لگیں گے اس کو بننے میں تو بچے جو وہاں پر پڑھتے ہیں وہ تیسری کلینک پر تو ان کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ وہ سکوئل میں وہاں سے جاتے ہیں اور کام ہو رہی سکوئل بڑا اچھا چلتا ہے سکوئل فارمڈیشن کا تو ہماری جو چوتھی کلینک بن رہی ہے وہ پانچ چھے مہینے تک تیار ہوگی تو اسی اب یہ چل رہی ہے اب اگر کوئی کھولنا چاہے مجھے یہاں پر ایک ڈاکٹر ملی تھی جو ہیدراباس سے تھی میں ایک سٹال لگایا تھا اپنے اید کا ایگزیبیشن ہو رہا تھا اس میں میں اپنا اید سٹال لگایا تھا تو ہیدراباس میں کچھ کھولنا چاہتی ہوں اور جو کہیں بھی کھولنا چاہتی تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا ہوں کہ ہر چیز میں آگے بڑھنے کے لیے مل کے کام کرنا ہے تو اگر کوئی ڈاکٹر ہے اگر ادارہ ہے اور مل کے مدد میں ہوں کی بڑھ سکتے ہیں تو اسی طرح ڈونیشن اور مل جن کے یہ سارا کام آگے بڑھ سکتا ہے اور ہم نے گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ لیا نہیں پتہ نہیں دیتے کہ نہیں یہاں پڑھ دیتے مجھے وہاں کا پتہ نہیں ہے مگر میں یہاں پر کام کر رہی ہوں گورنمنٹ بتا چلیں لائسنس مل گئے ہمیں تاکہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم وہاں اور آگے کام بڑھ آئے آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آگی اگدی صاحب کو بھی کسی گورنمنٹ نے دونیٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا اور سب نے گزارش کی تھی اور انہیں شیئر بھی کر دیا بہت شکریہ سر دوستو جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہماری سلائیو سرم کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں میں پاکستان میں جمع ہوں گے جی ایک سوال دیکھنے آلوں کو اگر یہ بات کہتی چلوں کہ ایدی صاحب نے نہیں لیا تھا تو ہماری مدد کریں اور ڈونیشن دیں تو ہم بھی نہیں لیں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے لینا چاہیں لیکن جب مدد ہو جائے اور یہاں پر مجھے ڈونیشن ملتا میں ایک پائی بھی نہیں رکھتی ہوں سب وہاں چلا جاتے تو لینے کی وہ نہیں بات آگے بڑھانے کی بات آپ کا سوال آپ پوچھیں جی پروسیجر بتائی جی 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 اس کا ٹرسٹ کا اکاؤنٹ کراچی میں بینک کے ساتھ ہے پی ای چی ای سوائیٹی میں تو آپ لوگ وہاں پر جا کے ڈونی کرتے ہیں اور چیٹ بھیج سکتے ہیں لطیب کپای جی مری بیٹ کے نام سے اور اگر وہاں نہ جائیں تو آپ آن لائن lkmwt.org اس پر جا کر ڈونی کر آن لائن یہ پاکستان کا طریقہ ہے اور لوگ بہت سے وہاں کی آفیسز میں اور ان کے جو میڈیکل کلینک پہ بھی آپ لا کے دے سکتے ہیں اگر آپ آن لائن جائیں گے تو وہاں پر سارا ایڈریس بھی ہے اور دوسری بھی معلومات ہیں امریکہ میں جو میں جس طرح سے کلیکٹ کرتی ہوں میرے جو کافی بوست ہیں یہاں پر میرے ہمارے جاننے والے وہ کافی مدد کرتے رمضان میں زکاة سبتہ وہ دیتے ہیں وہ یا تو مجھے چیک دے دیتے یا پی پیل دونیشن دیتے اور پھر دوسرا طریقہ ہے بینکنگ میں یہاں پر پرانسفر کرنے جا اس کو زیل کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں بھی ہے ہوگا شاید تو میں یہ جاؤں گی کہ جتنے لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے جاننے والے ان کے رشدار جو امریکا میں رہتے ہیں میں امریکا میں بڑھانا چاہ رہی ہوں میں یہاں سے کام کرتی ہوں تو وہ ان کو بتا دیں کہ یہ سارا پیسہ جو میں جمع کرتی وہ پورا اسی کام کے لئے چاہتا ہے اور ان سے ان کو ٹیکس رائٹ آف بھی ملے گا اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو وہاں پر جا کر میرا فون نمبر ہے تو بات بھی ہو سکتی ہے اگر مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مل کے بھی کام کر سکتے میرے ساتھ کافی لوگ یہاں پر جو جانتے وہ دیتے ہیں ڈونیشن لیکن میں بڑھانا چاہ رہی ہوں جو ینگ جینیوریشن ہے ہمارے بچوں کی ایج کی ہم تو اپنی عمر میں کر چکے ریٹائر ہو گئے تو جو نئی جینیوریشن آرہی ہے جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے تو ان سے میں مدد چاہوں گی چلے بہت اچھی بات ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہم آپ کے برادر آپ کے بھائی لطیف کبار میں بہت زیادہ انہوں نے کردار عدا کیا ہے سوال اسے کچھ بتانا چاہیں گی بھائی نے مل کے 2007 میں اور ہمارا ایک بھائی سب سے چھوٹا ہے چار بہنے ہم سب سے سب کو ان سے بہت لگا اور کیار ہے تو اس نے شروع کیا تھا اور یہ بڑا کام ہے جو میں کرنا چاہ رہی تھی اور اسی سے ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم اس کے ساتھ آم کر گئے تو ہمار بھائی جو ہے وہ کراچی میں ہوتا رہے اور بڑی محنت سے کام کر رہے ہے ان کا اپنا بھی جب ہے لیکن جو ان کے سٹاف ہے وہ خود ہے میرے چاچا کٹیٹی وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے ان کے ساتھ اور دوسرے چھوٹے چچا ہیں وہ بھی کام کر رہے باقی والنٹیرز بھی ہیں پیج سٹاف بھی ہے وہ بھی کر رہے تو یہ کام جو ہے میں جیسے میں ہمیشہ سے اس پر ایمفیسز کرتی ہوں کہ مل جھل کے ہوتا ہے یہ ایک کام نہیں کر سکتا میں اپنا یہاں پر اپنا حصہ دے رہی ہوں اور سب اپنے حصے سے کام کر رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی بچپن کے بارے میں کچھ بات آنا چاہیں گی ہمارا بچپن کا زمانہ تھا بڑا گولڈن تھا میں بڑی ہوئی ہوں جوائن فیملی سسٹم میں دادا دادی چچا پھپیاں کزن ہم سب ساتھ ہوتے تھے ہمارے اببہ کی شادی سب پہلے ہوگی تھے تو ہم جو ہیں کزن میں سب سے بڑے ہیں اور سارے کزن جو ہیں وہ چھوٹے ہیں ہم سے تو اور ہمارے دادا جو ہے وہ نیاز اور قوالی میں وہ صوفی اپنے زمانے کے صوفی تھے تو نیاز اور قوالیاں بہت کراتے تھے تو ہم قوالیاں سنتے اور نیاز جس پر بیور کرتے ہوئے بڑے ہوئے اسی طرح سے جو بھی گھر پہ آتا تھا بغیر کھائے نہیں جاتا تھا وہ ہمارے دادا کا ایک اصول تھا سابقی رہتے تھے مگر خوش رہتے تھے وہاں ہی اسی اس پہ گھر جو ہمارا کاجزم مزار کے سامنے تھا اور ہے ابھی میرے چھتے چلو گھر تو وہاں ہی ہمارے کرکیٹ کے گیم بھی ہوتے تھے بیڈمنٹن بھی کھیلی جاتی تھی اور جو بھی ہمارے چچا وغیرہ وہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے کوئی وہ نہیں تھا ٹکنک بھی جاتے تھے دادا کا کافی روک تھا بڑے روک دار تھے ہمارے فیملی میں اور سکول ہمارا جو وہاں سے تور نہیں تھا اور ما شاء اللہ سے سکول کی پیچھنے بھی بہت سپورٹیو تھی بہت اچھا زمانہ گزرا ہمارا کھل کھول مگر کام بھی ساتھ بھرتے تھے ہم لوگ جو گھر کے کام وہ بھی سکھتے تو یہ نہیں کبھی ایکی طرف ہو گیا کچھن میں کام کرنا امی کی مدد کرنا تو وہ ہمارا حصہ بن گیا تھا تو اس ملک میں آکے اتنی مشکل نہیں ہوئی ہے جہاں پر نوکر چکر ہم لیکن ہم کر لیتے سب کھو دی پھائی کرنا سب کچھ تو یہ سب ہماری جو فیملی ہے اس کی مدد سے تو میں ابھی بھی سارے جو چچیں جو چلے گئے بڑے اس سے یاد کرتی ہوں میں وہ زمانہ ہمارا بہت اچھا گزرائے کامران صاحب خوش آپ کے سوال پوچھنا چاہیں ضرور پوچھئے مرم آپ اپنی تعلیم قابل کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی جیسے میں بتا چکی ہوں میری شادی بدلی ہو گئی تھی انٹر کے بعد میری شادی ہو گئی تھی پھر جو اچھرا کام میں کیا یہاں کے وہ میں نے بینک کے تھو اور آن لائن کے تھو اپنے اگزیمز میں نے پاس کی ہیں تو اس طرح سے میں نے دیپلوما سکتیف دیگری آن لائن اور بینکوں کے تھو ان کے کورسز کر کے تو یہ میری تعلیم ہے لیکن سب سے بڑی تعلیم ہے جو دیگری نے دیئے اور یہاں پر کافی چیزوں میں انوالو ہوں تو یہ میری تعلیم ہے اچھا آپ نے انٹیری ڈیکوریشن اندوبنی سجاوٹ پر بھی کام کیا ہے اس بارے میں کچھ پاکستان میں کراچی میں ہم ایک دم سے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر امی ہماری صلائی میں بہت اچھی تھی تو پورا کمرہ چینج کر دیتے تھے کپڑا لاکے خودی خوش بنانا اور سارا کچھ کر چینج کر دیتے تھے تو یہ کام یہاں پر کرنے کے لیے آپ کی تو بیٹا جو اپنے لیے کچھ کر ہوں اور میرے بھی سارا وقت اس کو فکر ہوتی تھی تو میں نے کھئے میں آن لائن یہ کر لیتی ہوں انٹری دیکوریشن کا تو وہ میں آن لائن کر لیا تھا اس کا ڈیپلوم مل گیا تھا مجھے میں یہاں پر بڑی مشہور فنیچر ڈیکوریشن کی دکان تھی تھامس ویل فنیچر اس میں میں نے کوئی چھ سات سال کام کیا تو لوگوں کے دھر پہ جا پہ ان کو ان کا گھر ڈیکوریر کرتے تھے ان کو فنیچر کی ایڈبائیز دینا پردوں کی ہر چیز کی تو وہ کام کافی انجوئی کیا پھر یہاں سے ٹرانسپور ہو گیا تو وہ چھوڑ دیا وہ کام وہ کام بھی کری جی اگلا سوال آپ سے یہ ہے مختلف مذہب کے ماننے والوں کا گروپ ہے انٹر فیت اس کی آپ میمبر ہیں یہ گروپ کیا ہے میں سوال اس بتائیں انٹر فیت گروپ یہ ہے کہ یہاں پر ہر جو حضرت ابراہیم کے فالوور میں وہ ہم جی مسلم ہیں تو یہاں پر جو چرچز ہیں سنگاگ اور مسجد ہیں وہاں کے سارے لوگ مل کر ایک یونیٹی قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر جو کہا کہا جاتا ہے اس کو امتیازی سلوک یہ کہتے نا چیازی سلوک وہ نہ ہو جو یہاں پر کافی ہو گیا تھا کچھ سالوں پہلے اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے جو یہاں پر بلیک ہیں ان کے خلاف جو ہم لوگ براؤن لوگ مانے جاتے ہیں مسلمان ہیں ان کے خلاف اور مسلمان کے لیے یہاں پر جو وہ سمجھتے ہم نہیں ہیں ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے تو ہم جا کر ان کو یہ سب سمجھاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہماری زندگی گزرتی ہے اور اسلام کیا ہے اور جو طالبان جو کرتے ہیں وہ سمجھتے کہ ہم سب کے سب طالبان ہیں اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے تو کافی ان کو نالج ملتی ہے ان کے جو سوالات ہیں تو اس کا ہم جواب دیتے اور ان کے ساتھ مل جل کے کام کرتے یہ نہیں کہ الگ سے ہو گئے اب دیکھیں نا کبھی پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بن جاتے اور ہر کسی کو بلیم کرتے کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے غلط ہے اب یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اگر ہر چیز کام کریں ایک دوسرے کو سمجھیں دوسرے کے کام آئے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی اور اس قسم کا کام یہ کر رہے ہیں تو اس سے میری جو دوستے ہیں ہم کھانے پہ ملتے ہیں پارکس پہ ملتے ہیں اب یہ کرونا کا جو ہی چل رہا ہے تو ہم مل نہیں سکتے تو ہم زوم پہ ملتے ہیں تو صحیح اتنے سوالات ہوتے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں اور یہ آپ پتہ ہے میڈیا یہ غلط امپریشن دیتا ہے مسلمانوں کا ہر جگہ میڈیا ایسا یہ بنا چلیں اس پر میرا ایک زمنی سوال ہے میم آپ لوگ جو مذہب کے حوالے سے لوگوں کی گلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی کوشش ہے کیا اس کے مسائج مذہبت نتائج آ رہے ہیں ہاں کافی نظر آ رہے ہیں اور پھر ہم یہ ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو بلکہ پچھلے سال ہماری جو کاؤنٹی ہے انہوں نے مسلم ڈے بھی بنایا تھا تو یہ بہت بڑی بات ہے تو اس سے بہت بہت پڑھ پڑھتا ہے تو مسلمانوں کو ہم یہاں پر جو سیشن کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہا سکتے ہیں تو تو فائدہ ہو رہا ہے بگر اور بہت زیادہ کام کر رہی اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہمیں ایک ہارڈ لائن ہے جو مسلم خواتین کے مسائل کے حوالے سے کام کر رہی ہے اس ہارڈ لائن کی تفصیل پر آپ بات کرنا چاہیں گی یہ ضرور یہ ہارڈ لائن کا نام ہے کال فور کمپرٹ تو اس میں ہوتا ہے کہ جو عورتیں جو لڑکیاں مسلمان جو امریکہ میں رہ رہی ہیں ایک کال تو مجھے پاکستان سے بھی آئی تھی جو امریکہ میں رہ چکی ہے تو ان کی مسائل سنتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی کسی سے اپنے مسئلہ نہیں بتا سکتی لیکن ہم جو ہیں وہ ایک بیگ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ہم اپنا نام یا اپنے بارے میں ان کو بتاتے نہیں ہیں تو وہ بلا حجت ہم سے بات کر سکتے جو کسی اور سے نہیں کر سکتے اب جب میں شروع میں آئی تھی تو ایسا کچھ نہیں تھا اکیلے رہنا فیملی سے دور اور کوئی سمجھنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں تو یہ میری دوست ہے انہوں نے یہ شروع کہ تھا اپنی دوسری دوستوں کے ساتھ مل کے اور ہم سب اس میں بھی بولنٹیر کرتے ہیں تو جو بھی کال ہاتی ہے سب کی شفٹ ہوتی ہے اس کے تھو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں ہم نہ ان کو جج کرتے ہیں بگر ان کو ریسورس بھائی تو یہ کام کافی اچھا چل رہا ہے جو تقریبا بھی سال بھر ہوگا تو اس میں بھی وولنٹیر ہوتی ہیں ساری جو ہم ہماری shifts ہوتی ہیں جو رات تک جاتی دن میں دو shifts ہوتی ہیں ہم لوگ ان شفر لیتے ہیں چلیں پروگرام پر چلیں پر چلیں اور اس کا یہ کہ فیس بک پہ بھی اس کا پیج ہے calls for comfort اس میں lawyers ہیں doctors ہیں اور یہ سب volunteers ہیں تو سب کی ہم advise ان سے لیتے ہیں ان کے events ہوتے ہیں شوز ہوتے ہیں ہم all training لے سکھیں سلی پروگرام کا اقتصام ہونے کا وقت آ چکا ہے تو آپ trust کی حوالی سے کچھ کہنا چاہیں کچھ بتانا چاہیں ضرور بتائیں یہ trust تو ایک ہمارا ہے اس کے لیے ہم بس آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سب کے بس میری تو کوشش ہے سب کی awareness ہو سب کو پتا چلے کہ یہ بھی ایک trust ہے اس لیے کافی ہیں یہاں پر لوگ کافی کام کر رہے ہیں ہر یمن کے لیے سیریہ کے لیے اور یہاں پر بہت کام ہوتا ہے جو ایفریکہ کے لیے اور بہت ساری organization ہیں تو ان میں یہ بھی کہ اس کا بھی لوگوں کو پتا چلے اور ہم کس کے طرح کام کرتے ہیں تو آپ کے جو لوگ سن رہے ہیں وہ جی بہت شکریہ آپ نے وقت نکال ہمار لیے اور وقت دیا ہمیں ہم شکر گزار ہیں آپ کے دوستو ہمارے آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ہم اقتر کام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دوبارہ ہم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے سام میں حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ